سلام علیکم ویورڈز آج کا پہلے سوال ہے جب باد نظیر ہیں اس سیال کوٹ سے جب باد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا نام پڑھ کے مجھے بہت ہی اپنا ایک پیارا دوست جب باد نظیر بہت بڑا وہ جنرلس بھی تھا جنگ پنڈی کا وہ ایڈیٹر رہا اور وہ پانچمہ درویش کے عنوان سے کالم لکھا کرتا تھا چند سال پہلے وہ بچڑ گیا آپ کا نام پڑھ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنی امان میں رکھے آپ کا نام پڑھ کے مجھے بہت ہی پیارا دوست یاد آیا تو جباد صاحب کہتے ہیں جی آج ایک خبر نظر سے گزری کے پچھلے ادوار میں ایک خاتون رکنے اسیمبلی رخصانہ بنگش ایسی بھی رہی ہیں جنہوں نے پانچ سال خاموش رہ کے گزارے اور ایوان میں کھڑے ہو کر ایک لفظ بھی نہ بولا بطور سیاستان اس بات کو ان کی خمی سمجھا جائے یا خوبی خوبی تو یہ بالکل ہی نہیں ہے اگر چپکا روضہ رکھنا ہے تو گھر بیٹھ کے رکھ لو یہ میں ان کو تھوڑا بہت جانتا بھی ہوں ایک زمانے میں یہ بہت بھی کچھ پارٹی کے سرکلز میں بڑی امپورٹنٹ تھی لیکن ہر بات کا دیکھو اگر میں کولم نگار ہوں تو مجھے کولم لکھنا چاہیے اچھا اگر میں ٹی وی پہ پیر ہوتا ہوں ویزا گیسٹ انکر چینکر تو میں ہوں نہیں مہمان کے طور پہ ہوتا ہوں تو اگر میں نے آگے سے زپ لگا لے نہیں ہے تو میں کچھ اور کروں تو یہ تو بھنڈی بات ہے آپ ڈاکٹر ہو کلینک بھی کلینک کلینک میں بھی جاتے ہو علاج نہیں کرتے کسی کو تو مطلب میری سمجھ سی بار ہے ایک بات سننیں بہت پرانی بات ہے منو بھائی ایڈیٹر تھے ابان صدر چیف ایڈیٹر تھے میں میکزین ایڈیٹر تھا تو بڑے خوبصورت دن تھے ایک روزنامے میں ہم مکٹھے تھے تینوں اور بہت پیار تھا ہمارا میرا شاجی کا یعنی ابان صدر اور منو بھائی بہت اکرائی کا ہمارا بڑا مشہور تھا مقبول تھا سوشل میڈیا پہ ہماری چند تصویریں بھی ہیں تینوں کی تو میں چونکہ ویگزین ایڈیٹر تھا کولم بھی لکھتا تھا تو میں نے ایک بار پنجاب اسمبلی پہ ایک فیچر شائع کیا فل پیج اس کا عنوان تھا پنجاب اسمبلی کے کوگوکوڑے اس پہ میں نے ان لوگوں کی فیرست شائع کی جنہوں نے ایک سال میں ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا تو میں نے کہا ایسے لوگوں کو جوتے مارے کے باہر نکھا لوگی وہاں میں بڑھے تم کیا یہاں بھنگ پی کیس ہو رہا ہوں کانٹریبیوٹ کرو کوگوکوڑا کس کو کہتے ہیں ہمیں بے جان لاشا پڑا ہے جیسے اللہ معاف کرے تو پنجاب اسمبلی نے ہمیں سمن کر دیا منو بھائی ایڈیٹر میں میکزین آئی پہ تو پھر پنجاب اسمبلی کو مجھ سے جان چھوڑانی مشکل ہو گئی میں نے کہا تم تمہارا استحقاق مجرور ہے استحقاقیوں تم مجھے سزا سناوں میں جیل جاؤں گا تمہارے کپڑے اتار دوں گا یہ مجھے کو خواب آیا ہے میں نے کہا یہ نہیں بولے یہ سارا کچھ اخباروں میں شائع ہوا ہے کہ بے شمار پنجاب اسمبلی کے مہبرز پورا سال ایک لفظ نہیں بولا تو میں نے کہا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں وہ جب بندوں کہیں دے کوکوکوڑا تو میں نے تمہیں کونسی کو ماں بہن کی گالی دیئے کرو میں نے کہا تم جو کرتا ہو ان کو مجھ سے جان چھوڑا نہیں حالانکہ منو بھائی کہہ رہا تھے تو اکیڑی مسئیبتیں چھپاتا ہے یہ وہ بغیرہ تو میں کہہ رہا ہوں نے کہ منو بھائی میں اور منو بھائی دونوں پیش ہوئے اس کے بعد پھر جو میں نے ان کے ساتھ کی پنجاب اسیمبلی میں تو یہ کوکوکوڑے ہیں بھائی اگر تم نے اسیمبلی میں یا مطلب پارلمنٹ جو وہ ہے ہماری اس میں یا سینٹ میں جہا کے بھی اگر تم نے گنگائی بن کے بیٹھنا ہے تو بددفع کرو کسی بھولنے والے کو موقع دو وہ غلط بولے صحیح بولے آپ اسے اگری کریں نہ کریں لیکن یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے فضول بات فضول بات ایک ڈائیور ہے ڈائیونگ نہیں کر رہا بھی یا تو معذہور ہو پا جو تو پھر کسی اور کے ذمہ لگاوی ہے کام فضول بات میں تو اس کو خامی کیا میں کہوں خاتون ہے وہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا ہے بس ڈیکلس اسٹیوپیڈ ایک ٹیچر ہے کلاس روم میں بھی جاتا ہے بچوں کو پڑھاتا ہی نہیں it is idiotic مارا نیکسٹ نبید الحسن ہے جی لاہور سے وہ کہتے ہیں کہ جی نونلی کی رہنموار وفاقی وزیر اطلاع تاتا تارڑ کہتے ہیں کہ ایڈیالا جیل سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہدایات جانے ہیں یہ کس آدمی کا ذکر لے کے بیٹھ گیا ہو اچھا نبید الحسن صاحب آگے لیکھتے ہیں میں پوچھنے چاہوں گا کہ کچھ لوگوں میں کسرت سے پایا جانے والا بغض بغض امران کیسے ختم ہوگا جب یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ ختم ہو رہے ہیں یاد رکھیں یہ ایک سیاسی مردہ ہے نونلی گابہ جس کا صرف کفن دفن باقی ہے جاندی بھار دے میوے نے ہمیں بڑھ کم پھوڑکا مار رہے ہیں اور یہ کون یہ بہت آتا رہا ہوئی ہے جس کی مجھے نہیں ہے داڑھی ہے کوئی اس طرح کا ہے وہ ہے یا جو کوئی بھی ہے یہ رضیر اطلاع تلعہ 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 اور آپ بھی نا نبید الحسن صاحب ایک میرمانی کیا کریں ہر بندے کے لیے نا رہنما قائد لیڈر کا لفظ نا استعمال کریں آپ کا دل کیا کہتا ہے مائٹ پکڑے ہیں ہزار بندے سے پوچھیں یہ کبھی لیڈر لگتا ہے یا پھلا نا وہ لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے پاکستان کی ٹوٹل اسٹری میں اب تک دو تین بندے ہیں قہدی آزم تھے اس کے بعد ایک ظلفکار علی بھٹو تھا ہے ایک اور ہے جو جیل شیل میں پڑھا ہے بس ٹھیک اس میں آپ اس کو جو مرضی کہلیں چند دن پہلے میں کسی کا پڑھا تھا اس نے کمپلیمنٹ دی ہے حالانکہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے لاسٹ ہیں جی پرتاب سنگھ امرت سر انڈیا پیر جی بہت مرمانی بہت شکریہ تسی یاد کیتا ہے اور امرت سر تو یاد کیتا ہے میرے بلنوں جا کے اگر تسی سن رہا ہوا جواب امرت سارج فرید چوک نوں میرا سلام کہنا پیار کہنا دعا کہنا پرنام کرنا وہ میرے پرنامہ بھی نام دے اسی تین شرح تو جڑ کے آئے سی ہیں جلندر امرت سر اور لدیانہ جلندر میرا دھدیال اور امرت سر اور لدیانہ یہ میرے نامی حال سی ہیں میں ایک دفعہ میں دوڑنہ پنجابی جی گل کر رہے ہیں میں کافی سال ہو گئے ہیں میں ایس پنجاب سارا میں کریا اور واپسی تھے میں اینا تین شرح دی مٹی لے کے آیا اور او مٹی میں لہور اپنے فام ہاؤس دی لہور تھی یہ بھی میں نو جانتا ہوں اس شہر اور جی مکس کیتی ہے اور جی گلاب لگائے میں خابر نو کہنا ہونی پانوس کر دی اسویج بخائے جڑا میرا فام ہاؤس ہے جی دی مٹی چین اینا تین شرح دی مٹی شامل ہے بھر ہے پرتاب سنگھ جی کہتے ہیں جی بھارت میں کسانوں نے آئے ڈلی چلو مہارچ کا اعلان کیا حیران کن بات یہ ہے اگر وزیراعظم موڑی کے دور میں کسان کبھی چین سے نہیں بیٹھے یا یوں کہی ہے کہ کسانوں کے مطالبات کی حکومت میں ذرہ بھی پرواہ نہیں یا آپ کسی بھی حوالے سے وزیراعظم نرندر موڑی کی پالیسیوں کو عوام دوست سمجھتے ہیں میں پرتاب سنگھ جی عوام دوست سمجھتا اگر میں ہندوستان دا دشمن ہوں چونکہ اے الٹیمیٹلی ہندوستان دیاں جڑا چھیں تیزاب پھیر دائے گا ہے رب حکمران جڑاں دا نا وہ ماں باپ ساڑھے تے کہن دے نا ماہی باپ بکواس نہیں ہے میں آج جی پتہ نہیں کوئی سوامی دفعہ اپنے حضرت علی دا میں کرم اللہ وجود دا خط پڑھ رہا سی انہاں انہاں نے گورنر نامزد کیتا مالک بن اشترنو کے دا مصر دا انہاں نے خط دیکھیا وہ تو پتہ لگتا ہے کہ حکمران ہندہ تھی ہیں جیڑا بندہ اگر حکمران ہوئے اور مسلمان بن گیتے پھر سکھ بن گیتے پھر ہندو بن گیتے پھر عیسائی بن گیتے پھر بودھس بن گیتے پھر بودھس بن گیتے سوچے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے حکمران نہیں ہو سکتا تے دوستان دے بھی چکلیتا ہندی جو صورتحال ہے پرتاب جی وہ میرے تے ایڈا بڈا اعزام لارہا ہے کسی پر آو میرے تے مرضی کرو کہ لینندر موضی کی پالیسی کو عوام دوست سمجھتے ہیں نہیں موسیقی